بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمين اللہ صرفان و تعالی کا بہت فضل بہت شکر جس نے موقع اور توفیق عطا فرمائی جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے کم ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہو علیہ خبیب محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلاللہو علیہ خبیب محمد وآلہ وسلم عشق و مصدی عشق و عاشق محبت کچھ دو زخوا اس رستے پر خاص کر گئے وہ بہن ہیں جو سفر تو کرنا چاہتی رابیہ بسری تو بننا چاہتی مر کر رستے کی رکاوٹیں اپنوں کی رکاوٹوں سے ڈر دیں جب عشق و مصدی کے رستے پر سفر کرنا کرنا شروع کیا جائے تو پھر ڈالا دل سے نکال دینا چاہیے اور منزل کی طرف توجہ رکھنے چاہیے پرشتہ صرف رب کی ذات سے ہونا چاہیے تب جا کر منزل ملتی ہے اور اس رستے میں ہر قدام پر پہاڑی رہتا ہے کھانٹے دار جہاڑیاں ہیں ان کے اوپر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی حمد وآلہ وسلم آج کا ٹاک شو بات وہ بہن نے بہر سے سنے اور بار بار سنے جو اس رستے پر چل کر اپنا مقام تو بنانا چاہتی ہیں مگر وقت کی تیور سے لڑتی ہیں تو آج سنے کہ اس رستے پر چلنے والے مسافر کیسے چلتے ایک بار دمشق میں ایسا کہا تو بڑھا کہ یار لوگ عشق و عاشقی جیسے جیسے چیز کو فرموش کر بیٹھے بسرہ میں کچھ ایسا ہی کات پڑا تھا کہ لوگ نہ صرف نفرپت کے لطیف و ناظر جذبات کو بھول گئے تھے بلکہ ان کے سینے نفسانے خواہشوں کے حجوم سے بھر گئے تھے وہ اپنے شکم کی آگ بجھانے کے لیے اپنے ہم جنسوں کو آرزوں داموں فروغ کر رہے تھے اپنے ہی بچوں کو بیجھ کر اپنا پیٹ پارنا شروع ہو گئے تھے ایسا کھات پڑا تھا اولادیں ماں باپ پر گرائے تھے اور اولادوں پر ماں باپ ایک گوچھ تھے بیویاں شہروں کے لیے بیسے عزار تھے اور بہنے بھائیوں کے لیے ایک مستقل عذاب بن گئے تھے ایس اولناک فضا میں بسرا کے ایک چھوٹے سے ہندان پر قیامت گزر گی اس چھوٹے سے ہندان میں چار بہنیں رہا کرتی تھی جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے تھے بظاہر کوئی میں گران اور کفیل نہیں تھا یہ سب بہنیں مل کر محنت مزدوری کیا کرتی تھی مگر جب شہر بسرا قہد کی لپٹ میں آیا تو سارے کروبار دم توڑ گئے مزدوریاں ختم ہو گئے نعمر لڑکیوں نے دو تین فاکے تو برداشت کرنی مگر جب بھوگ حد سے گزری تو کسی کو اپنا خوش نہیں رہا بھیگ تک کی نوبت پا گئی مگر کوئی کیسے بھیگ لیتا کہ دینے والے کے پاس خود ہی کچھ نہیں تھا یہ تمام بہنیں زرد چیروں اور فترائی ہوئے اونکھوں سے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی کہ بسرا کم شعور تاجر عطیق ادھر سے گزرا فاکہ زدہ بہنوں نے سودہ خال شخص کے سامنے دستے سوال دراز کر دیا خدا کے لیے ہمیں کچھ کھانے کو دو برنا کچھ دیر بعد ہماری سانسوں کا رشتہ ہمارے جسموں سے منقطع ہو جائے گا تاجر عطیق نے سب سے چھوٹی بہن کی طرف دیکھا جو خموشی سے بیٹھی تھی لڑکی تجھے بھوک نہیں بہت بھوک ہے سب سے چھوٹی بہن نے نکاحت زدہ لہردے میں جواب دیا تو پھر کسی سے روٹی کیوں نہیں مانگتے تاجر نے سوال کیا جس سے مانگنا چاہیے اسی سے مانگ رہے ہیں لڑکی نے بڑا عجیب جواب دیا تو پھر تجھے ابھی تک روٹی کیوں نہیں ملی تاجر عطیق نے ہران ہو کر دوسرا سوال کیا تو لڑکی بولی جب وقت آئے گا تو وہ بھی مل جائے گی لڑکی کا اندازے گتگو موب ہوتا مگر لہجے سے بڑی استقامت چھلک رہی تھی تینوں بڑی بہنوں نے چھوٹی بہن کی بے سوپ اور باتوں سے بیزار تھے اس لیے جھنجلا کر بولی یہ ہم سب کا وقت پر بات کر رہی ہے آپ اسے یہاں سے لے جائیں اور ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے جائیں تینوں بڑی بہنیں چھوٹی بہن کو فروغت کرنے کے لیے تیار ہیں کہ میں کھانے کے لیے کچھ مل جائے تو تاجر بولا یہ لڑکی بڑی کام کی ہے میں اسے لے کر ہی جاؤں گا تاجر عطیق نے تین بہنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا اور پھر ایک محسوس رقم چند سکھے ان کے حوالے کا چلے لڑکی تاجر نے ان تینوں کی چھوٹی بہن سے کہا اب تو میری ملکیت ہو میں نے تمہیں خرید لیا لڑکی نے اپنے بہنوں کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں آنسوں تھے مگر اونٹوں پر کوئی حرف شکایت نہیں تھا تو جو محبت کے مسافر ہوتے ہیں وہ شکایت کبھی نہیں کرتے اور یہاں محبت کے داردار شکایت کے علاوہ دوسرا کامی نہیں کرتے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے لڑکی کے اونٹوں پر کوئی بھی حرف شکایت نہیں تھا وہ اپنے بہنوں کو اپنے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ دیکھ رہی ہے وہ تاجرتی کے ساتھ چھپ چاپ چلیں گے اس نے کئی بار مڑ کر دیکھا لڑکی کی آنکھوں میں بس ایک ہی سوال تھا کیا تم نے چاندلوٹیوں کے لیے چھوٹی بہن کو فروہت کر دیا وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی جاتے مگر وہ سکھوں میں مگن تھی کیونکہ بھوک نے انہیں بھی نڈھال کیا ہوا تھا تینوں بہنوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور انہیں بھوک کی آخریت سے نجات مل گئی تھی اور تاجر کے دیئے وہ سکھے گننے میں مصروف تھے پھر انہیں اپنے چھوٹی بہن کی آنکھوں میں لرزنے بالی محسوم ہسرتے ہیں اور کامتے ہوئے سوالات کس طرح نظر آتے ہیں آخر وہ چھوٹی لڑکی نظروں سے اجن ہو گئی اور ضرورت کے بیرے ہم ہاتھوں نے خونی رشتوں کو جدا جدا کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ خبیبی محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ خبیبی محمد وآلہ وسلم وہ ملدار تاجر اپنے غلاموں پر بڑا ہی سلموں سے تنگیا کرتا تھا یہ لڑکی جب ان کے گھر پہنچے تاج رکھیں تو لڑکی چھوٹی ہونے کے بوجود انتہائی مشکت اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کام پورا کرتے اور مالک کو کسی قسم کی شکایف کم ہو کر نہ دیتے یہاں تک کہ اس عالم میں کئی سال گزر گئے اب اس لڑکی کے عمر بارہ تیرہ سال کے قریب تھی جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی ہے لڑکی کی ذوکے عبادت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے گھر کا کام کرنے کے بعد وہ رات رات بار عبادت میں مصروف رہتے ہیں پھر صوبہ ہوتے ہی اپنے آقا کی کشنی دیحازہ کرنے کے ہی گھر کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں سارا دن گھر کے کام کرتے ہیں ساری رات جا کر اللہ بھی عبادت کرتے ہیں آخر شدید محنت نے اس معصوم جان کو تھکا ڈالا تو تاجر نے ایک دن دیکھا تو پوچھا کیا تو بیمار ہے لڑکی کے چہرے پر تھکن کے اثار دیکھا اس مالک نے پوچھا لڑکی نے نفی میں آقا کے بعد کا جواب دیتے ہوئے کہا کیا میں اپنے فرائض کی آہدائیگی میں کسی کتاہی کی مرتقب ہو رہی ہوں مالک نے اس کے کام کی تاریخ کی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ اپنی سیدھ کا بھی خیال دیکھا لڑکی نے آقا کا ہومت کو کم سونا اور سر جھکا دیا مگر اس کے معمولات میں کوئی کمی نہیں آئی وہ اجالے میں دنیاوی مالک کی حدمت انجام دیتی اور ہندیرے میں مالک حقیقی کے سامنے سجدہ ریعز ہو جاتی ایک دن اتفاق سے نصف شب کے قریب آقا کی آنکھ کھلی وہ اپنے کمرے سے نکل کر ٹھل نے لگا اچانک اس کی نظر اس کنیز کی کوٹری پر پڑی وہاں چراغ جل رہا تھا یہ کنیز ابھی تک جاگ رہی ہیں آقا نے بڑی حیرت کے ساتھ سوچا اور کنیز کے جاگنے کا سبب جاننے کے لیے کوٹری کی طرف بڑھا دروازہ کھلا ہوا تھا مالک دبے کرنوں اندر داخل ہوا اب اس کی آنکھوں کے سامنے ایک ناقابل یقین منظر تھا کنیز سجدے کی حالت میں تھی اور دبی دبی سکسیاں ابر رہی تھی مالک کی حیرت میں کچھ اور ہی اضافہ ہو گیا وہ آستہ آستہ آگے بڑھا پھر اس نے کان لگا کر سنا کنیز انتہائی رکت امید لج لہجے میں دعا ہوا گئے اے اللہ اب وہ بہنے اور سے سنا جو کہتے ہیں ہمارے لیے مشکل حلم پڑھتے ہیں تو فلان کچھ کہتا ہے فلان کچھ کہتا ہے ارے آپ کے تو اپنے گھر اس لڑکی کا دیکھیں جو کسی کے ہاں کام کر رہی ہے مگر اپنا مقام بھی بنا رہی ہے اے اللہ تُو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہو گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے تُو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے مگر میں جب تک تیری برگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نمازوں کا مقب بزر جاتا ہے اس لیے میری ماذرت قبول فرمالیں اور میرے گناہوں کو معاف کر دیں مالک نے کنیز کی گریہ زاری سنی تو خوف خدا سے لزنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک نے جبرکت قمیز اور درد بری آواز سنی تو الٹے قدم واپس چلا آیا اور رات کا واقعی حصہ جا کر گزار دیا پھر صوبہ ہوتے ہی کنیز کی کوٹری میں پہنچا اور گینے لگا آج سے تُو ازاد آن جہاں چاہو چلے جاؤ مگر میں تمہاری دیو ہی قیمت پدا نہیں کر سکتے لڑکی نے کہا میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانتا مگر ایک چیز کا سوال کرتا ہوں تاجر عطی کے لہجے سے آجی کا اظہار ہو رہا ہوں میری طرف سے کی جانے والی تمام زیادتیوں کو اس ذات کے سڑکے میں معاف کر دو جس کی عبادت تم راتوں کی تنہائی میں چھپ کر دیا کر دیو میں نے تمہیں معاف کیا میرا مالک تمہیں ہدایت دے یہ کہہ کر کنیز چلی گی یہ معصوم اور یتیم بچی شب بیدار کنیز مشہور عارفہ حضرت رابیہ بسی رحمت اللہ تعالی تھی جن کے بچپن کے یہ دن ہیں انشاءاللہ آگے بھی کل ان کے بارے میں بتایا جائے دیں تاکہ جو اس رستے کی بننے والی ان سی سی پاک فیملیز کی مسافر پر انہیں پتا چلے کہ یہ رستہ ہے تو مشکل مانگے جب مقام ملتا ہے رب راضی ہوتا ہے تو پھر مقام بھی اسی لیہ سے ملتا ہے جتنے محنت کی تو آپ بھی رب کو راضی کرنے کے لیے محنت کریں کون کیا کہہ رہا ہے اس کی پرواہ کیے بغیر اپنے رب کی عبادت میں لگ اپنے بھی کام کریں اور مالک کو راضی کرنے کے لیے کوشش کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیب عمد وآلہ صلی اللہ آپ ایک قدم بڑھائیں گے تو مالک رحمہ دس قدم آگے قریب آئے گے جتنا آپ قدم آگے بڑھتے جائیں گے مالک رحمہ اتنا ہی آپ کے قریب آتے جائیں گے ہر وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں بہو زدروشی پڑھیں مالک سب کے اوپر فضل فرمائیں اپنوں اور اپنوں کا ہمیشہ خیال رکھئے خوش رہیے دوسروں کو کوشش رکھنے کی کوشش اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش رہیے خوش رہیے خوش رہیے خوش ساں اور موسیقی